اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبغو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین حضرات مومنین اکرام سلام علیکم خسینی چینل کے ذریعے میں اول اول آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہدی میں جنت البقیہ کی تازیت پیش کرتا ہوں اور آل سعود اور ابن وحاب اور اس کے تمام ماننے والوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے اس وقت گفتو کے لئے میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ میں خدا اندعالم بڑی وضاحت کے ساتھ صاحبان ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز ابلیس کی شیطان کی پیروی نہ کریں اس لیے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے دیکھیں اس آیت کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہر صاحب ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر خدا شناسی کا جذبہ پیدا کرے دین شناسی کا جذبہ پیدا کرے حق شناسی کا جذبہ پیدا کرے اسی طرح یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ ہر صاحب ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دشمن شناسی بھی اختیار کرے وہ افراد جو دین کے جو قرآن کے احادیث کے معصومین کے دشمن ہیں ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے قرآن مجید نے ابلیس کو بڑی وضاحت کے ساتھ انسانوں کا سب سے کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے اور اس کی پیروی سے منع کیا ہے اب اگر آپ غور کریں تو ابلیس کی پیروی میں یہاں حسد کرنا غیبت کرنا جھوٹ بولنا بے ایمانی کرنا واجبات سے انحراف کرنا حرام کا مرتقب ہو جانا یہ ابلیس کی پیروی ہے وہی ابلیس کی کھلی ہوئی پیروی وہ ابلیس کی کھلی ہوئی طاعت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے جن افراد کے احترام و جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے ان کی تعظیم نہ کی جائے ان کا احترام نہ کیا جائے قرآن و حدیث گواں ہیں کہ قرآن و حدیث کے ذریعے جس طرح سے اہلِ بائتِ رسالت کی مودد کا حکم دیا گیا تعظیم کا بھی حکم دیا گیا اور صرف ان کے جس میں اثر و وجودِ مقدس کے احترام کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ اشیاء جو ان سے نسبت رکھیں وہ اشیاء جو ان سے منصوب ہوتی ہیں ان کے احترام کا حکم بھی قرآن دے رہا ہے چنانچہ قرآن میں سورہ نور میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے وہ گھر جن میں ذکرِ خدا کا چراغ روشن رہتا ہے ان گھروں کی تعظیم بھی کرنا چاہیے اور وہ گھر جن کے احترام کا حکم قرآن نے دیا ہے حدیثِ رسول کے مطابق وہ اہلِ بیتِ رسالت کے گھر ہیں جو اہلِ بیتِ آتھار کا مسکن ہیں اہلِ بیتِ آتھار کے دنیا سے جانے کے بعد اہلِ بیتِ آتھار کے قبور بھی ان کے گھر ہی کی حیثیت رہت رکھتی ہیں اور قرآن میں رسول وہ اہلِ بیتِ رسول کی شان یہ ہے کہ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ جب پیغمبر کے خجرے میں ان کے گھر میں داخل ہونا تو اجازت لے کے داخل ہونا دیکھیں یہ گھر میں پیغمبر کے خجرے میں اجازت کا حکم خود دلیل ہے کہ تعظیم و احترام کا کیا مرتبہ ہے تو اہلِ بیتِ آتھار سے منصوب چاہے ان کے بیتِ شرف ہوں چاہے ان کی قبور ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا احترام کرنا ہر صاحبِ ایمان کے لیے لازم ہے اور ان کی توہین کرنا ابلیس کی پیروی ہے چنانچہ یہ ابلیس کی پیروی کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ آج سے سو برس پہلے جنت الوقی جو مدینہ کا مشہور خبرستان ہے اور جس خبرستان میں اہلِ بیتِ آتھار کی قبور ہیں جس میں جنابِ فاطمہ زہرہ بنتِ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ مبارک بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چار آئیمہِ معصومین امام حسن، امامِ ذنالنبا امامِ محمدِ واقر اور امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی قبور بھی ہیں پیغمبرِ اسلام کے چچا جنابِ عباس ابنِ عبد المطلب کی قبر بھی اسی میں ہے بی بی ام الونین کی قبر بھی اسی میں ہے پیغمبرِ اسلام کی پھپیوں کی قبریں بھی اسی میں موجود ہیں آلِ سعود جو ایک ظالم حکومت تھی جس نے اختدار حاصل کرنے کے بعد ظلم و ستم کی انتہا کر دی اس نے محمد ابنِ عبدالوحاب کے ذریعے فتاوے حاصل کیے اور ان قبروں کے اوپر جو روزے تھے ان کو منہدم کیا گیا جس کی پوری دنیا میں تمام حق پسند افراد نے مضمت کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابلِ غور باتی ہے کہ آخر آلِ سعود کو اور محمد ابنِ عبدالوحاب کو یہ بہترامی کرنے کی جسارت اور قوت کہاں سے حاصل کی تو اگر آپ تاریخ کا آئینہ دیکھیں تو یہ محمد ابنِ عبدالوحاب نے جو فتوے دیئے وہ آلِ سعود نے خاندانِ سعود نے جو یہ جرم کیا اس کے پیچھے ایک بڑی طویل تاریخ ہے جس میں ایک نمائیہ نام ملتا ہے امام ابنِ تیمیہ کا امام ابنِ تیمیہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے تحریری شکل میں وہابیت کی بلکہ بہترامی کی بنیاد ڈالی اس نے اپنی کتاب کے ذریعے قبور کا احترام کرنا اہلِ بیعتِ اتھار اور پیغمبرِ اسلام سے توصل کرنے کو حرام قرار دیا ہر وہ بات جو انسان کو اللہ سے رسول سے اہلِ بیعت سے قریب کرتی ہے اس کا اس شخص نے انکار کیا اس کے یہ افکار ابنِ تیمیہ کی کتابوں میں موجود تھے لیکن چونکہ جس وقت ابنِ تیمیہ نے کتاب لکھی اس وقت تک لوگ وہابیت کے چنگل سے آزاد تھے بھرپور ابنِ تیمیہ کی مضمت کی گئی اسے قید خانے میں ڈالا گیا مگر اس کی تحریر باقی رہی اور اس کی کتابوں ہی کا نتیجہ تھا کہ آلِ سعود نے جب محمد ابنِ عبدالوحاب ان کو عملی جامع پہنانا شروع کیا چنانچہ سو برس پہلے جنت البقی میں ان روزوں کی بہترامی کی گئی روزوں کے اوپر بنے ہوئے گمبدوں کو گرایا گیا روزوں کے اوپر جو جالیاں تھی جن کو چوم کے لوگ اللہ سے اہلِ بیعت کے وسیلے سے توصل کرتے تھے ان کو منحدم کیا گیا اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور روزوں کی تعمیر تو دور کی بات ہے جس کے لئے مسلسل افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ احتجاج کی شدت میں کمی آ جائے آج بھی مشاہدہ کرنے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ روزے تو دور کی بات ہے آج تک کوئی قبروں کے پاس جا کے وہاں کے اوپر دھوائیں نہیں پڑھ سکتا قبروں کے قریب کھڑے ہو کے زیارت نہیں پڑھ سکتا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہو ساری ہے اور یہ وہی سلسلہ ہے جس کے لئے قرآن نے آگاہ کیا ہے کہ ہرگز ہرگز ابلیس کی پیروی نہ کرنا دیکھیں یہ ابلیس کی پیروی ہے بہترامی ابلیس کی پیروی ہے تعظیم نہ کرنا ابلیس کی پیروی ہے اور ابلیس نے چونکہ خود جناب آدم کا احترام و تعظیم نہیں کی تھی اور اسی وجہ سے وہ مردود و ملون قرار پایا تھا لہٰذا وہ اسی اپنے انتقام کی خاطر دوسروں کو بھی احترام و تعظیم سے دور کر رہا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ قرآن میں بہت سی قوموں کے اوپر عذاب کا ذکر ہوا ہے جن قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے اگر آپ بغور ان قوموں کے حالات پڑھیں گے تو بہت سی قومیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تو صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا ہے بلکہ بے عدبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ صرف اسے فصلی آیا تھا کہ انہوں نے تابوت سکینہ کا احترام نہیں کیا وہ تابوت جس میں تبرکات انبیاء تھے انہوں نے اس کی بہترامی کی ان کے بچوں نے اسے کھیل تماشا بنایا اسے گلیوں میں گھمایا گیا اس کی بہترامی کی گئے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آیا دیکھیں قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے قرآن میں بے عدبی کرنے والوں پر یہ جو عذاب کا ذکر ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم تلاوت کریں اور تلاوت کا ذریعہ سواب حاصل کریں بلکہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کوئی معمولی افراد نہیں تھے بنی اسرائیل جناب اسرائیل کے خاندان کے لوگ تھے جناب اسرائیل جناب یعقوب کا نام ہے ایک پیغمبر کے خاندان کے لوگ تھے پیغمبر کے رشتہ دار تھے مگر ان کے اوپر بھی بہترامی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ جب بہترامی کی وجہ سے جناب یعقوب جیسے نبی کے گھر والے عذاب سے نہیں بسکتے تو نامنی ہاتھ کلمہ پڑھنے والے اگر قبور معصومین کی بہترامی کریں گے تو وہ اس عذاب سے کہاں بسکتے ہیں اب ہم فریضہ بنتا ہے کہ سو سال مکمل ہو گئے ہیں ہم انہدام جنت البقی جس کے لئے صحیح لفظ تہدی میں جنت البقی ہے اس کے لئے بھرپور طریقے سے احتجاج کریں اور احتجاج کا طریقہ یہ ہے کہ اس حسلے میں جہاں جہاں مجالس ہوں ہم ان مجالس میں شرکت کریں جہاں جہاں احتجاج ہو ہم انہیں احتجاج میں اپنے ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کے دائرے میں احتجاج کریں تاکہ ہماری صدا احتجاج ظالموں کے قانون تک بھی پہنچے واللہ کی بارگاہ تک بھی پہنچے واللہ جلد جلد منتقی میں اہل بیت کے ظہور کو ہمارے سامنے انجام دے اور ہم بھی امام کے ساتھ ان کے ناصروں میں اور ان کے آوان میں شریک ہونے کا شرف حاصل کریں خدا حافظ والسلام خدا حافظ